بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ اور میں ہوں ہوسٹ آپ کا ملک حضر ناظرین مکی گندم اور منجی کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس آج کن ریٹوں پر منجی گندم مکی فروغ تو ہو رہی ہے آج مکی کی کیا پوزیشن رہی مارکیٹ میں اور گندم کے ریٹوں میں آج بھی زبدست تیزی دیکھی گئی جبکہ نئی منجی کے ریٹس کی بات کریں تو نئی منجی کے ریٹوں میں بھی آج سو دو سو رپے کا اضافہ دکھا گیا ہے ریٹ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں وڈیو چلے کے تو لائک کر دیں تو آپ بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ کے حوالے سے آج مکی مارکیٹ میں اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے آج فیڈ ملوالوں نے بھی کچھ مکی کے ریٹوں میں بہتری کی ہے آج سائی وال فیڈ ملوالوں نے مکی کے ریٹ چوبی سو رپے تک خوشک مال جو کہ ساف سترہ خوشک مال چوبی سو رپے میں خرید رہے ہیں جبکہ آرہ والا غلہ منڈی میں مکی کے ریٹس کی بات کریں تو ستارہ سو سے لے کر بائی سو پچاس رپے تک فی من فروکت ہو رہی ہیں جبکہ ڈیمج ٹو ٹی وی ونڈا کے طور پر استعمال ہونے والی مکی اس کا ریٹ انتہائی کم ہے ناظرین دیکھا جائے تو فیڈ ملوالے مکی کے ایک من کے پیچھے سولہ فیصد کٹوٹی کرتے ہیں جبکہ ان کا ریٹ غلہ منڈی کی نسبت دو سو تین سو رپے زیادہ ہوتا ہے لیکن سولہ فیصد اس کی کٹوٹی ہوتی ہے جو نمی والا مال ہوتا ہے اکڑا غلہ منڈی میں بھی آج مکی تیس سو پچاس رپے تک فی من فروکت ہو رہی ہے تو اب بات کرتے ہیں گندم کے ریٹ کے حوالے سے آج مارکٹ میں گندم کن ریٹوں پر فروکت ہو رہی ہے آج رحیم جہر خان میں گندم چار ہزار سو پنجتر پی تک فی من فروکت ہوئی جبکہ اسلام آباد گندم چار ہزار آٹھ سو رپے تک فروکت ہوئی جبکہ لاہور مارکٹ کی بات کی جائے تو چار ہزار سو رپے تک فروکت ہوئی اور حاصل پر کی بات کی جائے تو چھالی سو پچیس رپے تک ناظرین گندم کے ریٹس میں دیکھا جائے تو ایک دو دن میں پنجاب میں گندم پانچ ہزار کو لازمی ٹوچ کر جائے گی اور جبکہ سندھ میں جو گندم کے مجموعی ریٹس ہیں وہ پانچ ہزار ایک سو سے لے کر دو سو رپے تک فی من فروکت ہو رہی ہے کراچی میں گندم کے ریٹ تو بات کرتے ہیں نئی مونجی کے ہر ریٹ کے حوالے سے آج مارکٹ میں نئی مونجی کن ریٹوں پر فروکت ہوئی اور مونجی کے ریٹوں میں آج دو سو رپے کا اضافہ دیکھا گیا جبکہ سولہ بنوے کی بات کی جائے تو وہ آج مارکٹ میں بتالی سو پچاس رپے تک فروکت ہوئی جبکہ پندرہ سفر نو کی بات کی جائے تو وہ چار ہزار دو سو پچاس رپے تک فروکت ہوئی اور ایری فین کی بات کی جائے تو وہ آج مارکٹ میں تین ہزار تین سو سے لے کر تین ہزار چھین سو رپے تک فروکت ہوئی جبکہ ایری سکس کی بات کی جائے تو وہ بائی سو سے لے کر چھبیس سو رپے تک فروکت ہوئی ناظرین منڈیوں میں مال جتنا زیادہ آئے گا تھوڑی سی نمائی مونجی کے ریٹوں میں کمی دیکھی جائے گی لیکن اس کے بعد اضافہ ہوگا